فرینڈ ڈیکشٹرز کلاسز میں آپ کا سب کا سواگت میں ہوں جاسبی فرینڈز آز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا پوری کرونا وارث کے خطرے کا سامنہ کر رہی ہے اور جدو جہد کر رہی ہے کہ کس پرکار سے اس مہاماری کو ختم کیا جائے اور جو لوگ ڈاؤن میں پھسی ہوئی دنیا وہ اس لوگ ڈاؤن سے بہر آج ہے لیکن اس بیچ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی انتراستی مکشیطر کے اندر یعنی انترکش کسیطر میں ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جو کہ آنے والے سامنے میں دشا اور دشا بدل کر رکھ دے گی پورے کے پورے انترکش ابھیانوں کی ہم بات کر رہی ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے دوارہ حالی کے اندر امریکہ میں چاند پر کھانی جو کہ کھنن کی اجازت دے دی ہے تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو آنے والے سامنے میں دنیا بھر کے جتنے بھی سپیس کا ریکرمہ ان کی دشا اور دشا بدل کر رکھ دے گی اور انترکش کے اندر ایک نئی پرتیس پردہ ایک نئی ہورڈ کو بڑھاوا دے گی تو بات کیا چل رہی ہے بات یہاں پر چل رہی ہے کہ ٹرمپ سائن ایگزوکیٹیو آرڈر ٹو سپورٹ مون مائننگ ٹیپ ایسٹرونائیڈ رسورسز یعنی کہ یہاں پر ٹرمپ کے دوارے ایک ایسا آرڈر پاس کر دیا گیا ہے کہ جو چندر ماہ کے اوپر مائننگ کے بڑھاوا دے گا ہے یعنی کہ مائننگ سپورٹ کے لیے گئی یعنی کومرشل کے اندر کو بڑھاوا دینے کے لیے وہاں کے رسورسز کو نکالنے کے لیے چندر ماہ کے اوپر کھاگدان مکھنن کو بڑھاوا دینے کے لیے اس پرکار کا ایک آرڈر لے کر آیا ہے تو اب یہاں پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ یہ جو یہ ایگزوکیٹو آرڈر پاس کر دیا گیا ہے اس کا مہتو کیا ہے اس کے ادشش کیا کیا اور آنے والے سمیں میں انترکش کی جتنی بھی ابھیان ہیں جتنے بھی انترکش کندر آنے والے ابھیان ہیں ان کے بیچ میں کس پرکار کی پرتس پردہ ہوگی اس کی کیا دشا بدلے گی کیا دشا رہے گی تو بنے رہے گا پورے بیڈیو میں اور بیڈیو پورا سننے کے بعد اپنا کوئی بھی کومنٹ ایڈیا ہو کوئی بھی آپ کا سوزاو ہو اور کہاں آپ کو کچھ امپروو کرنا ہے اس سمند میں کوئی آپ کا سوزاو ہو سے آگے نبیدنا ہے کہ یدی آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اب یہاں پر ہم بات کیا کر رہے ہیں بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک آدیس جاری کیا گیا جس میں امریکہ گراشت پتی نے کہا ہے کہ امریکہ کو اب چاند پر کھنیزوں کی اجازت مل گئی ہے اور ان کے اوپر کسی بھی پرکار کا انترسٹ یا قانون سمجھوتا لاغو نہیں ہوتا ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے جو یہ پرستہ پاس لکھ کیا گیا جو ایک آدیس پاس کیا گیا کیا اس سے پہلے بھی کوئی اس پرکار کے ابھیانوں کو روکنے کے لئے اس پرکار کے آدیشوں کے خلاب کوئی اس پرکار کا صندیق کی گئی انتراشتر کے اندر یا کی تاکہ انترکش کے اندر پرتیس پردہ کو بڑاوہ نہیں لیا جا سکے پرتیس پردہ کو روکا جا سکے وہاں پر جس پرکار آز آپ دے تو یہ پلانیٹ ہے دھرتی کی ہم بات کر اس پرکار کی پرتیس پردہ ہو چونکہ لوگ پانی کے لئے جگڑ رہے ہیں لوگ سیماؤں کے لئے جگڑ رہے ہیں تو کیا اس پرکار کا کچھ انترکش کے اندر بھی سمجھو تھا تو بھنے رہے گو پورے ویڈیو میں پہلا ہم بات کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ایک پرکار کی سندی آئی تھی آؤٹر سپیس ٹریٹی جو کوئی آئی تھی اکیس جنوری سن انیس سو ست سٹ کو بنائی گئی تھی اب اس میں یہ جو سندی بنائی گئی تھی اکیس جنوری سن انیس سو ست سٹ کو اس لاغو کیا کر دیا گیا تھا دس اکٹوبر سن انیس سو ست سٹ کو اور جون دو ہجار انیس تک ایک سو نو دیس اس سندی پر ستاکشر کر چکے یعنی کہ سہمتی جتا چکے اور تئیس دیشوں نے ابھی تک سہمتی درج نہیں کی ہے اب یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ آؤٹر سپیس ٹریٹی ہے کیا تو یہاں پر یہ دیکھیں جو یہ سندی ہے یہ ہے کہ انترکش یا باہری انترکش میں ناب کے ہتھیاروں کا پریوگ نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ جو ہمارا سپیس ہے اور سپیس سے باہر سپیس سے باہر کے ہم بات کریں جتنے بھی آپ دیکھتے ہو کی سیٹیلائٹ ہے اپگرہ ہے تو وہ کیا ہے دھرتی کے یعنی کہ سپیس کے باہر کہ جتنے بھگرہ ہے تو ان کو کیا بولا جاتا ہے آؤٹر میں ہم سپیس بولتے ہیں تو انترکش اور انترکش کے باہر میں کسی بھی پرکار کے پرمنہ ہتھیاروں کا پریوگ نہیں کیا جگہ پہلے بات دوسری بات یہاں کہ یہ کوئی بھی دیسی سپیس میں کسی بھی بھاگ پر اپنی دعوے داری نہیں جتائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے بھارت ہے تو بھارت کے اوپر اوپر کا جو بھی آسمان ہے جو بھی بھارت کے اوپر انترکش ہے تو اس کے اوپر بھارت کی دعوے داری ہوگی ایسا اس سندھی کے اندر ویرود کیا گیا ہے کہ بھارت یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت کے اوپر جتنا بھی انترکش بھارت کے اوپر جتنا بھی آسمان ہے بھارت کے اوپر جتنے بھی گرہ آتے ہیں یا بھارت کے اوپر جتنے بھی جو بھی سیٹلائٹ ہے تو اس کے اوپر بھارت اپنے دعویداری جتاتے ہوئے کہے کہ یہ تو ہمارا ہے تو اس پرکار کی کوئی بھی دیش دعویداری نہیں جتا سکتا اس اندیق اندر سپشٹ کائے گا اور تیسری بات یہاں پر اپنی سینہ کو رکھ سکتا ہے انترکش کے اندر آوٹر سپیس ٹریٹی جو 1967 ہے وہ یہ کہتے کہ کوئی بھی دیش انترکش کے اندر اپنی سینہ کو رکھ سکتا ہے لیکن اب یہاں پر آتا ہے کہ جو سینہ رکھی جائے گی اس کا مین ادیش ہے یہ نہیں ہے کہ وہاں پر پرتیس پردہ کرے گا وہاں پر اپنے کیا بولتا ہے کہ فائٹ کرے گا یا کسی پرکار کے سینہ ابھیان چلے گا نہیں جتنے بھی آپ وہاں پر اپنے سپیس بیس بناتے ہو ان کی رکھشہ کرنے کے لیے یا کسی پرکار کے آپ کے اندر اس بیس کے اوپر اور آنکہ پریوک شالہ کے اوپر یا کسی ابھیان کے تحت کہیں کسی پرکار کی تھریٹ تو نہیں ہے کسی پرکار کی آپ اس کے سامنے کوئی چنو ہوتی ہو پسکتے ہو اس کے رکھشہ کے لیے آپ کر سکتے ہو یہ بات کہی گئی ہے تو یہ اب بڑھتے ہیں امید ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ سندھی کلیر ہوگی اب یہاں پر آتی ہے کہ مون ٹریٹی اس کے بعد آئی تھی مون ٹریٹی نائنٹین سیونٹی نائن اور یہ سندھی کیا تھی یہ سندھی کا پرمک جو مین ادیش ہے یا پرابدھان ہے وہ یہ کہ چندر ماہ پر ہونے والے سبھی اب یہاں یو انو کے چارٹر کے انصار ہوں گے یعنی کہ اس میں اندر یہ کہا گیا ہے مون ٹریٹی کے اندر یہ کہا گیا یو انو کے چارٹر کے انصار یعنی کہ شانتی پرون کاروں کے ہوگا بشم میں ہارمانی ڈیولپ کی جائے گی مانو اتا کو بڑھا دینے کے لئے کارہ کرم ہوں گے مانو کی سمسزوں کو نزاد کرنے کے لئے اس پرکار کے کارہ کرم ہوں گے لیکن اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ کسی مانو کے سامنے مانو جن کلیان کے سامنے ایک نئی پروبلم کھڑی کر دو اس پرکار کا کوئی بھی اس انترکش ابھیانوں کے اندر موٹر نہیں لے کر چلو گے تو کہنے کے منہ یو انو کے پرافدان و چارٹر کے انصار ہی آپ جتنے بھی چندر ماہ کے اوپر ابھیان چلاو گے وہ ہوں گے اب یہاں پر یہ دی ہم بات کریں یہ سندی جولائی انیس سو چوراسی کے اندر لاغو کی گئی تھی اور بنی کب تھی جنوری سن دو ہجار انیس تھا اس کے اندر شامل ہو چکے لیکن امریکہ اس سندی کے اندر شامل نہیں ہوا ہے آگے ہم بات کریں گے جو اوڈر ہے اس کے اندر پرافدان کیا کیا اور جو اوڈر ہے اس اوڈر کے اندر بھی پرمک روپ سے یہی بات کہی گئی ہے کہ ہم مون ٹریٹی کو نہیں مانتے ہم اس سندی پہ ہمارے اوپر لاغو نہیں ہوتی ہے سپسٹروپ سے کہا گیا ہے تو امریکہ اس سندی کو نہیں مانتا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر ہے تو اس سمجھوتے کے تحت سپیس میں کسی بھی طرح کے کام کے لئے انتراشت قانونوں کا پالن ہونا چاہیے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے اب یہاں پر آتا ہے کہ کیا یہ جو امریکہ کے دوارہ یہ جو اوڈر لائیا گیا ہے کیا یہ دونوں ٹریٹی یعنی آوٹر سپیس ٹریٹی نائنٹین سکسٹی سیون اور مون ٹریٹی نائنٹین سکسٹی نائنٹین سیونٹی نائن دونوں کیا سندیوں کو باعث کرتا ہے ان کا ویرود کرتا ہے تو بنی رہی گا پورے ویڈیو میں اب یہاں پر آتا ہے کہ امریکی راشت پتی نے ٹرمپ نے چندر ماہ پر خنن یعنی کے مائننگ سمندی ایک اوڈر پاس کیا ہے جس میں پرافدھان اس پرکار ہیں اور یہ پرافدھان کے اندر یہ کہا گیا امریکہ بے امریکی کمپنیوں کو مائننگ کی پوری اجازت دی جاتی ہے یہ اس آرڈر کے تحت دیتے ہیں کہ سور مندل میں چندر ماہ ارثات آؤٹر سپیس میں کمرشل مائننگ کر سکتے ہیں یعنی کہ چندر ماہ پر کر سکتے ہیں اور آؤٹر سپیس یعنی کہ انہیں گرہوں کے اوپر کسی بھی پرکار کی آپ کیا کرتا ہے مائننگ کر سکتے ہیں وہاں سے ریسورسج پرافدھ کر سکتے ہیں جن کا آپ کمرشل پریوگ کر سکتے ہو اس گندر سپشٹ روپ سے یہ پرافدھان کر دیا گیا ہے دوسری بات یہاں پر یہ کہے گے اس قانون کے تحت چندر ماہ پر بیس ستھاپیت کر مائننگ کی جائے گی وہاں پر اپنا کسی پرکار کا ڈس ستھاپیت کیا جائے گا آپ وہاں پر اپنا ایک پریوگ سالہ ستھاپیت کر کے وہاں پر مائننگ کر سکتے ہیں دوسری بات تیسری بات یہاں پر جو ایک بڑی بات یہاں کہے گیا ہے اس میں یہ کہے گیا ہے کہ سپیس ستھاپیت کا پریوگ کیا جا سکتا ہے اس میں پرافدھان ہے کہ آؤٹر سپیس کو گلوبل قومن نہیں مانا جائے گا یہاں پر اس بات کو دھیان سے سنیے گا فرینڈز کہ یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آؤٹر سپیس کو ہم گلوبل قومن نہیں مانتے گلوبل قومن کیا ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سے دھیان جان لیجئے گا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ گلوبل کومن نہیں مانا جائے گا ارخات ہوا آسمان آدھی اوپر سب کا حق نہیں ہوتا یعنی کہ گلوبل کومن یہ کہتا ہے کہ ہوا پانی کے اوپر سب کا حق ہوتا ہے لیکن امریکہ کہتا ہے کہ یہ جو آوٹر سپیس ہے اس کے اوپر حق نہیں ہے ارخات وہ یہ کہتا ہے کہ جو پہلے چلا گیا ہے جس نے سب سے پہلے قدم رکھا جس جگہ پر وہ اسی کا ہوگا جیسے انیس سو اڑھتر کے اندر آپ نے دیکھا ہو کہ سب سے پہلے نیل آمرسٹان کے دوارہ چندرمہ کے اوپر اپنا قدم رکھا گیا تو اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یوری گاغنن گئے تھے سب سے پہلے تو اب یہاں پر کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جس در جگہ پر جا کر اپنا پہلا قدم رکھا تو وہ امریکہ کی ہو گئی یا رسیہ کی ہی ہو گئی ایسا نہیں ہے تو یہاں پر یہ مانا جاتا ہے کہ گلوبل انترکش کا ہے گلوبل کومن ہے گلوبل کومن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کے لیے چاہے وہ چندرمہ پر گیا ہے اسمین یعنی انترکش میں گیا ہے چاہے نہیں گیا اب یہ چھوٹے دیسوں کے ہم بات کرتے ہیں جیسے آپ بھٹان کی بات کر لیتے ہیں جیسے آپ اسلنکہ کی بات کرو جیسے پاکستان، نیپال، برما، یوگانڈا، سائپریس، مالدیپ ایسے چھوٹے چھوٹے گریب دیسوں کی بات کریں کہ جن کے دور ابھی تک کوئی ابھیان اس پرکار کا لنچ نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا تو انترکش کے اوپر کسی پرکار کا حق ہی نہیں ہے تو یہ بات یہ کہتا ہے کہ گلوبل کومن کا مطلب سب کا عدکار ہے لیکن امریکہ کہتا ہے کہ یہ ہم یہ اس بیاپک عبدان کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ آوٹر سپیس میں گلوبل کومن کو ہم نہیں مانتے ہیں اب ان کا مطلب یہ ہے کہ جو دیش پہلے جا کر کام کرے گا وہے جمین اسی کی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ابھی حالک اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چندریان دو ستمبر دو ہجار انیس کندر بھارت کا ساؤتھ پول پر گیا اور یہ پہلا ابھیان تھا دنیا کا جو ساؤتھ پول پر گیا اور جس نے سفل لینڈنگ کی وہ الگ بات ہے کہ کچھ سیکنڈ کے انترال میں ہمارا یہاں سے سمپرک ٹوٹ گیا کنیکشن ٹوٹ گیا جس وجہ سے اس کے ہارڈ لینڈی کو ہونے کے وجہ سے وہ اپنا مقصد کمپلیٹ نہیں کر پا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں پر ہمارا گروہ وکرم گرا تھا روور گرا جا کر تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت کا ساؤتھ کے اول پر وہ جگہ ہو گئی اس کا مطلب یہ نہیں کومن ہے وہ لیکن امریکہ کیا بولتا ہے کہ اس اوڈر میں یہ کہتا ہے کہ جو دیش پہلے جا کر کام کرے گا وہاں جمین اسی کی ہوگی اگلی بات وہ کہتا ہے کہ اس کارہیتو کسی پرانی صندی کو نہیں مانا جائے گا یعنی اس سے سپشٹ کہہ دیا کہ جو آوٹر سپیس ٹریٹی نائنٹین سکسٹی سیون ہے اور مون ٹریٹی نائنٹین سیونٹی نائن ہے اس کو نہیں مانا جائے گا اس پرانی صندی کو نہیں مانا جائے گا اس کا مطلب سپشٹ روپ سے امریکہ کا اس آرڈر کے اندر یہ پرافدھان سپشٹ روپ سے کہہ دیا گیا ہے اب یہاں پر یہ تو اب یہاں پر آپ نے پورے اس میں جو جو وہ آرڈر ہے مائننگ کے اس میں یہ دیکھ لی آپ نے کہ کیا کیا اسکندر پرافدھن کی عرض دیا گیا ہے لیکن اب یہاں پر کوشن بڑا عدیشہ ہوتا ہے کہ اب اس کا عدیشہ کیا ہے اس عبیان کا جو یہ آرڈر لے کر آیا ہے امریکہ راست پتی تو اس کا عدیشہ کا عدیشہ یہ کہ آپ یہاں پر آئے کہ چندر ماہ پر کیا ہے کہ داتوی کھنیجوں کے پرچور ماترہ ہے پہلی بات جیسے سونا چاندی اور ہیلیم تھری گیس کے پرچور بندار ہیں اور ہیلیم کے جو پرچور بندار ہے اور انہیں کیوں تک ارجہ کے لیے پریوک کیا جائے گا اور اس کا پوری دنیا کا یہی مین عدیشہ ہے کہ ہیلیم گیس کو پرابت کرنا اور اسی پرکار کا امریکہ کے اس عبیان کا بھی پرمک عدیشہ کی ہیلیم کے اوپر اپنی کیا ہے کہ ہیزے میں نے ڈیولپ کرنا اپنا عدی پتہ ستھاپت کر لینا اس میں جا کر چندر ماہ پر جا کر ہیلیم کے جو اتھائے بندار دیکھنے کو ملے چندر ماہ کے اوپر اس کے اوپر اپنی پوری طرح سے اپنا عدی پتہ ستھاپت کر لینا جس پرکار آپ نے دیکھا ہوگا ساؤتھ چائنہ سی کے اوپر آج چائنہ نے پوری طرح سے اپنا عدی پتہ ستھاپت کر لیا ہے تو اسی پرکار یہ چاہتا ہے کہ چندرمہ کے اوپر جا کر پورا دے پتہ ثابت کر لیا جائے اگلی بات یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں پھر تو اس پرکار کا یہ ہے اب یہاں پر بات کر رہے تھے کہ جو یہ آرڈر ہے اب اس کا ویشوک کیا پرپاہ پڑھنے والا ہے انہیں دنیا کے انہیں دیشوں کے اوپر کیا پڑھا کوئی دنیا کے انہیں دیش ہے جو اس پرتیس پردہ میں شلنگن ہو زائیں گے اب یہاں چلا رکھا ہے جن جن دیشوں کے دوارے ہم ان کی بات کر رہے ہیں اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ویشوک روپ سے یہاں پر یہ دیکھیں کہ انترک شیطر میں ایک نئی پرتیس پردہ شروع ہو جائے گی کس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو یہ آرڈر لے کر آیا ہے اور جو مائننگ کی بات امریکہ کر رہا ہے اس کے دیکھتے ہوئے تو اب یہاں پر انترک شکندر ایک نئی پرتیس پردہ شروع ہوگی جیسا کہ روس اور یو ایس کے بیچ میں کیا ہو جائے کہ نئی پرتیس پردہ ہوگی جیسے کہ جیسے ان کے دوارہ یہ امریکہ کے دوارہ آرڈر پاس کر دیا گیا تو امریک پاکستان سب سے پہلے سب سے پہلے روس کے دوارہ اس کے خلاف پرتیس پردہ پرتی کریا آئی روس نے اس کی کٹو آلوچنا کی اس آرڈر کی تو اب یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ جیسا کہ رسین سپیس ایجنسی کے اپ پر مکھ ہیں جو سرگیہی ساولیو تو یہاں سرگیہی ساولیو کی بات کر رہے ہیں کہ جو اچھا اب یہاں پر روس کی جو سپیس ایجنسی ہے اس کو بولتا روس قوم کی بوت کو بولتے ہیں تو اس کے پر مکھ ہیں جو سرگیہی ساولیو ان کے دوارہ یہ کہا گے امریکہ کی اس قدم کو نیا انترکش اپنویش واد کہا جائے گا تو انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ایک نیا انترکش اپنویش واد ہے جس پرکار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ندیو تیسید سے پہلے پوری دنیا کے اندر اپنویش واد چھایا ہوا تھا دنیا بھر کے اندر بریٹین کے اپنویش تھے اور بھارت بھی ایک اپنویش تھا کس کا بریٹین کا تو اسی پرکار اب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ایک نیا اپنویش واد کو جنم دیا جائے گا انترکش کندری امریکہ کے اس پرستاو کے پاس ہونے کے بعد یہ کس نے کہا ہے اس میں رسیہ کے دوارہ کہا گیا اب یہاں پر اس سندی اس پرتیس پردہ کی ایک چیز اور یہاں پر یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اس پرتیس پردہ میں اس پرتیس پردہ میں امریکہ کے خلاف روس چینی گھٹ بندن بنے گا اور وشیز روپ سے چین کے ساتھ امریکہ کی انترکش پرتیس پردہ ابرے گی کیوں کیونکہ جس پرکار آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگاتار چائنہ بھی اپنی ایک بڑی بھومی کا نبھاتا جا رہا ہے گلوبل پاور بنتا جا رہا ہے انترکش کندر ایک بڑی ڈیولیپلمنٹ کرتا جا رہا ہے اور امریکہ کا تو پاس تو آج آپ جانتے ہو انترکش کندر ایک بڑی ڈیولیمنٹ کر چکا ہے اس کے اردگرد بھی کوئی دیس نہیں ہے تو پھر بھی آج یدی سب سے بڑی چنوٹی ملے گی تو وہ ملے گی اس کے دوارہ چائنہ کے دوارہ تو اب یہاں پر یہ تو ہوگی کلیر بات کی ایک نئی پرتیس پردہ کے دوار کھلیں گے نئی پرتیس پردہ انترکش میں ہوگی اور سپیسل روب سے روس اور چائنہ کا گھٹمندن بنے گا کس کے خلاف انترکش پرتیس پردہ میں امریکہ کے خلاف اب یہاں پر ہم بات کرنے ہیں بھارت کی پھر کیا بھومکہ ہوگی اس میں دیکھئے بھارت بھی آج انترکش کے اندر ایک بڑے بھومکہ میں ہیں ایک اگرنی بھومکہ میں ہیں بھارت بھی منگلیان جیسے ہم بات کریں چندر مشن کی ہم بات کریں سفلتہ پورا ہے کہ یہ مشن کمپلیٹ کر چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں منگل مشن کی ہم بات کریں چندر مشن کے بعد چندر ماہ کے اوپر وہ الگ بات ہے کہ جو چندریاں دو ہے وہ کچھ سیکنڈ کی دوری کے اوپر آ کر وہ تھوڑا ساب سیچوئیسن ڈاوان ڈول ہو گئی تھی ادربائج وہ مشن تو کمپلیٹ ہوا آج بھی ہمارا اور بٹر ہے جو چندر ماہ کے پریدی میں گھومی رہا ہے تو اس کے مطلب یہ نہیں لیکن پھر بھی آنے والے سمیں میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ ورس دو ہزار بائیس میں ہم مانو یکت منگلیان بھیج رہی ہیں تین ہم ہمارے پائلٹ چندر ماہ پر بھیج رہے ہیں اور اس کی جو ٹریننگ دی جا رہی ہے وہ آج رسیا کے اندر ان کے ٹریننگ چل رہی ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ایک مانو بھیج رہی ہیں اپنے بولتے ہیں ہومنرویڈ بھیج رہے ہیں یعنی کس کے ہم بات کر رہے ہیں ہم ایک اے آئی کی بات کر رہے ہیں روبوٹ بھیج رہے ہیں ہومنرویڈ کے نام سے جس کو ہم بولتے ہیں وہ بوجھ رہے ہیں تو کہنی کا مطلب ویومیترہ جس کا نام ہے تو اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں لیکن اب جو انترک شندر ایک نئی پرتیس پردہ بڑھ رہی ہے اس میں بھارت کی کیا بھومکہ ہوگی تو اس میں یامرین جیسا کہ عصروں کے پرمکہ کے سیوان نے کہا ہے تھا کہ بھارت ہیلیم تین کی گیس کے کشتر میں ایک اگرری بھومکہ ہوگا یعنی کہ بھارت اس لائن میں کھڑا نہیں ملے گا بھارت ایک اگرری بھومکہ میں ہوگا ہیلیم گیس کے کشتر کے اندر اور بھارت کا ایک لمبا مشن ہے بھارت ایک لمبی سوچ کے تحت چل رہا ہے کہ یا کوئی بھی چندرمہ مشن کیا ہم بات کرے یا منگلہ مشن کی بات کرے کہ کوئی بھی مشنہ ہم بھیزتے ہیں تو بھارت کا ایک اگرری بھارت ہیلیم گیس بھی ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چندریان ٹو کا اگرری بھی ایک ہیلیم گیس کی کھوج کرنا بھی تھا تاکہ آنے والے سامنے ارجہ کے کشتر میں بھارت بھی ایک بڑی طاقت بن کر ابرے تو یہ تھا پورا کمپلیٹ اینالائیس اس کے سامنے آنے والے پرتیس پرد ہیں ان کی بھومکہ کی بات ہم نے کی تو اب بھارت کی بھومکہ بیادت کو دنیا کی بھومکہ کی بات کر رہی تو امید ہے کہ یہاں پر آپ کو کچھ نئے جاننے کو ملا ہوگا ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور نہیں پسند ہے تو ڈیس لائک کر دیجئے گا ڈیس لائک کیوں گے ایک کمٹ پر اکشو بچا ملتا ہوں اس پرکار کے ایک اور امپورٹن ٹاپک کے ساتھ جو آگامی پرکشوں کے لئے آپ کے اپیوگی ثابت ہونے بنا ہے ویڈیو سننے کے لئے بہت بہت دھنیا باہت